لہور ہائی کورٹ میں خاج آصف حمزہ شہباز سمیت دیگر کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات کہ درخواست گزار پہلے آرو کے پاس اپیل کرنے کے پابند نہیں ہے جسس علی باکر نیچوی کے جانب سے کہا گیا ہے پہلے درخواست گزدائر کرنے کا فورم الیکشن کمیشن کا ہے یہ عدالت الیکشن کمیشن کو امیدواروں کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت دیتی ہے اور ہم ریٹرننگ افسر کے پاس درخواست لے کر گئے ہیں وکیل ریحانہ ڈار کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن پروسس کے فوری بعد متعلقہ فورم سے رجوع کیا الیکشن کمیشن کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے سننے کو مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم فوری ایت بھی جاری کر دیا ہے وکیل ریحانہ ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سمات ہم نے مہرانی مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا ہے وکیل درخواست گزار شہزاد فاروق کی جانب سے کہا گیا ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو میں کیس نہیں سننگا جسٹس باکر علی نجفی نے یہ جواب دیا ہے عدب سے بات کریں آسم نظیر تارر کا آفتاب باجوا سے یہ مقالمہ ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سمات کا یہ واقعہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں خاج آصف حمزہ شہباز سمیں دیگر کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات کیا درخواست گزار پہلے آروں کے پاس اپیل کرنے کے پابند نہیں ہے جسٹس علی باکر نجفی نے یہ کہا اور انہوں نے مزید کہا کہ پہلے درخواست دار کرنے کا فارم الیکشن کمیشن کا ہے یہ عدالت الیکشن کمیشن کومی دواروں کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت دیتی ہے جسٹس علی باکر نجفی رہانہ ڈار سمیں دیگر کی درخواستوں پر سمات کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں خاج آصف حمزہ شہباز سمیں دیگر کی الیکشن کمیشن میں کامیابی کے خلاف درخواستوں پر سمات ابھی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے نتائج آنے کے بعد انہیں چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن میں آج مختلف امیدواروں کی درخواستوں پر سماتے ہوں گی لاہور سے محمد اشفاق ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی اشفاق بتائیے سمات کا آغاز کب کیا جائے گا جب ملکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی اس وقت مریم نواز خواجہ آصیف اطارالہ تارر اور ان کے ساتھ ساتھ خمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف انتہابی نتائج سے متعلق درخواستوں پر سمات کر رہے ہیں تو کمرہ عدالت میں مسلم لیگ نون کی جانب سے آزم نزیر تارر کی سربراہی میں لیگل ٹیم موجود ہے جبکہ اس حوالے سے سب سے پہلے جب مریم نواز سے کے این اے ایک سو انیس سے نتائج کے خلاف کیس کی سمات ہوئی تو آفتہ باجبہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہم نے مہارانی کے خلاف مہارانی کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ بہتنا پڑھا ہے کہ شہزاد فاروق کو رات گئی گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے جسٹس علی باگر نجفی نے کہا کہ ایسے الفاظ استعمال نہ ہیں اگر آپ اس طرح سے باز نہیں آئیں گے تو وہ اس کیس کی سمات نہیں کریں گے دورانے سمات آزم نزیر تارر نے بھی اس بات کا برا منایا جس پر آفتہ باجبہ اور آزم نزیر تارر ایڈوکیٹ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تاہم عدالت میں مدالت کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا آفتہ باجبہ ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ فارم پنتالیس کے تحت شہزاد فاروق بھاری مارجن سے کامیاب ہوئے ہیں لہٰذا سلمان اکرم راجہ کی کیس کی روشنی میں ان کے کیس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر الیکشن کمیشن سے ہم وضاحت مانگ لیتے ہیں تو دورانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل کمرہ عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ فارم آہ اس یہ نہیں ہے آہ انتحابی نتائج کے خلاف بلکہ درخواست گزاروں کو پہلے ریٹرننگ آفیسر اور پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے جسیس علی باگر نجفی نے کہا کہ آہ یہ بات درست ہے کہ لہور ہائی کورٹ براہ راست آہ ان کیسیز کی سمات نہیں کر سکتی اب چونکہ الیکشن پروسیس مکمل ہو چکا ہے تو اب یہ معاملہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس ہی جانا چاہیے جسیس علی باگر نجفی نے ان تمام کیسیز کو الیکشن کمیشن کے رو با رو بجوانے کا اندیہ دے دیا تو درانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل سے جسیس علی باگر نجفی نے کہا کہ اب تک الیکشن کمیشن میں کتنی درخواستیں آ چکی ہیں جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتہابی نتائج کے خلاف تمام درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور درجنوں حلقوں میں الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو ریلیف بھی دیا ہے تو جیسے سلی باکر نجوی نے کہا کہ آپ مجھے تعداد بتائیں کہ اس وقت کتنی درخواستیں آپ کے پاس زیرے سماعت ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مجموعی طور پر ایک سو سے زائد یعنی ایک سو سے زائد حلقوں کے انتہابی نتائج کے خلاف ان کے پاس درخواستیں زیرے سماعت ہے جس پر فیصلے ہونا باقی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں ان درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک دو روز میں لاہور ہائی کورٹ کے جزیز پر مشتمل ٹریبینل بھی بن جائیں گے جس کے بعد ان تمام درخواستوں کی سماعت ٹریبینل میں ہوگی لہٰذا براہ راست یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر نہیں کی جا سکتی دورانے سماعت سلمان اکرم راجہ کی کیس سے متعلق بھی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت نے کہا کہ آپ اپنی باری پر بات کریں گے ابھی ہم ضروری نویت کے جو کیسز ہیں یعنی جو ارجنٹ نویت کے درخواستے ہیں ان کے سماعت کر رہے ہیں آپ کا کیس ریگولر کیس میں فکس ہے جس کے بعد سلمان اکرم راجہ کے وکلا پیچھے جا کر بیٹھ گئے تو اس وقت جو آفتہ باجوہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے عدالت میں یہ نکتہ اٹھایا کہ فارم پنتالیس کے تحت ہمارا گریبین صرف اتنا ہے کہ فارم پنتالیس کے تحت ریٹرننگ آفیسر کو حکم دیا جائے کہ دوبارہ ہمارا ریزلٹ کنسولیڈیٹ کیا جائے تاکہ ہم مطمئن ہو سکے اگر ہم ہار جائیں گے تو ہم ہار قبول کر لیں گے لیکن جو فارم پنتالیس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق شہزاد فاروق بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکے ہیں